کراچی میں زلزلے کے چھٹکے آٹھ پچکر پچاس منٹ پر کراچی میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی تین اشاریاں دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی بارہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز کراچی کے علاقے ملیر میں تھا کارٹھور اور گڑاپ کے علاقوں نے لوگوں نے زلزلے کے چھٹکوں کی اطلاع دی ملیر لانڈھی قائد آباد سپر ہائوے اور اطلاع میں چھٹکے محسوس کیے گئے نمرہ ریاست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نمرہ آگاہ کیجئے گا بلکل جی کراچی میں زلزلے کی چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جو وقت بتاہ دار ہے آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر شہر میں زلزلے کی چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور سکیل پر زلزلے کے تین اشاریاں دو ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گہرائی بالا کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز کراچی ملیر تھا اور اطراف کے علاقے جس میں ملیر لانڈھی اطراف کے دیگر علاقے شامل تھے کاٹھور اور گڑاب کے لوگوں نے بھی زلزلے کے چھٹکے اطلاع دیئے گی جی نمرہ بتائیے گا کہ زلزلے کی وجہ سے کیا کوئی نقصان ہوا دیکھیں تاحال ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئے جس سے پتہ لگایا جائے سکے کہ کوئی نقصان سامنے آئے اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن زلزلے کی اطلاع ملی ہے جو قریبی علاقوں میں رہائشی لوگوں نے اطلاع دی ہے جس کے مطابق محکمہ موسمیات نے بھی اطلاع دی ہے کہ زلزلے کے چھٹکے کچھ علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں جس کا بتایا گیا ہے کہ تین اشاریاں دو ریکارڈ کیا گیا ہے اور جس کی گہرائی جو ہے بارہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی لیکن تحال کوئی ایسر جانی نقصان یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی جی آپ کو بتائیں کہ قراشی میں زلزلے کے چھٹکے آٹھ بچ کے پچاس منٹ پر قراشی میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی تین اشاریاں دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی بارہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز قراشی کے علاقے ملیر میں تھا کارٹھور اور گڑاپ کے لوگوں نے زلزلے کے چھٹکوں کی تلا دی ملیر، لانڈھی، قائدہ بار، سپر ہائیو اور اطراف میں چھٹکے محسوس کیے گئے دین امرہ بتائیے گا کہ مطالقہ اداروں کی طرف سے کوئی اداعات چاری کی گئی ہے دیکھیں یہ ابھی تک ایسی کوئی اداعات سامنے نہیں آئی لیکن یقینی طور پر اگر زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور مطالقہ اداروں کو اطلاع ملے گی تو یقینی طور پر جائے وقوا پر ٹیمیں پہنچیں گے اور اس کی اطلاعات بھی سامنے آئیں گے کہ زلزلے کے جو چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس سے متاثر علاقوں میں کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد ہی اقدامات بھی شروع کیے جائیں گے لیکن تحال یہ ابھی کچھ دیر قبل کا یہ واقعہ ہے کہ شہر میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو تحال کوئی ٹیمیں پہنچیں روانہ سامنے نہیں آئی کوئی اطلاعات محسوس نہیں ہوئی لیکن یقینی طور پر یہ ہوگا ایسا کہ جو علاقے جس میں لانڈی ملیر گڑاپ اور دیگر جو علاقے شامل ہیں ان میں جہاں محسوس کیے گئے ہیں جہاں سے لوگوں کی جانب سے اطلاعات ملی ہیں کہ زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے ٹیمیں جو ہیں روانہ ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی تائین کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ دل سکے گا کہ یہ جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں اس سے کوئی جانی ہماری نقصان ہوا ہے یعنی کون کون اس سے متاثر ہوا ہے جی نمبرہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا کراچی میں زلزلے کے چھٹکے آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر کراچی میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی تین اشاریہ دو ریکوڈ کی گئی زلزلے کی گھرائی بارہ کلومیٹر ریکوڈ کی گئی زلزلے کا مرکز کراچی کے علاقے ملیر میں تھا کارٹھور اور گڑاک کے لوگوں نے زلزلے کے چھٹکوں کی تلا دی